اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم ورہ آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ 2021 میں کیا ہوا کچھ یادگار بڑی چیز اور کچھ بڑے اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پھونی جانکاری مل سکے اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں قطر میں 2021 کے اندر شورہ کونسل کا الیکشن ہوا جس میں حسن بن عبداللہ الغانم شورہ کونسل کے چیرمائن چنے گئے 2021 میں تین اسٹیڈیم کے اپننگ ہوئی جو کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے بنایا گیا ہے جس کا نام کچھ اس طرح ہے التمامہ اسٹیڈیم، اسٹیڈیم 974 اور الخور کا البائت اسٹیڈیم قطر میں 2021 کے اندر ویکسن کا کمپین چلایا گیا جس میں قطر کے اندر رہنے والے 85% لوگوں کو ویکسنیٹیڈ کیا گیا قطر کے اندر 2021 میں لاغو رسٹیکشن کے چوتھے فیز کو ہٹایا گیا اور پہلے کی طرح لوگوں کو بینہ ماسک کے رہنے کی آزادی دی گئی یہ الگ بات ہے کہ کرونا کے بڑھنے کی وجہ سے قطر میں بھی ماسک کے رول کو پھر سے لاغو کر دیا گیا ہے قطر میں 2021 کے اندر فیفا عرب کپ کا فوٹبول میچ ہوا جو کہ 30 نومبر سے 18 دسمبر 2021 تک چلتا رہا اور کرونا کے ٹائم میں یہ کامیاب ایونٹ ہوا قطر کے اندر 2021 میں ہیلتھ انسورنس کا رول لاغو کیا گیا جو کہ چند مہنوں میں لاغو ہونے والا ہے اس رول کے لاغو ہونے کے بعد بینہ انسورنس کے نہ تو قطر میں کسی کا اقامہ رینیو ہوگا نہ کسی کا اقامہ ایشو ہوگا اسی طرح ہیلتھ انسورنس کے بینہ کسی کا ویزا بھی ایشو نہ ہوگا یہ رول مئی 2022 سے سٹارٹ ہو جائے گا قطر میں 2021 کے اندر جوازات کی طرف سے سی ایڈی کی طرف سے اور مرور کی طرف سے ورکروں کو اور کمپنی والوں کو اسپیشل اوفر دیا گیا جس میں کمپنی والوں کو یہ اوفر دیا گیا کہ وہ اپنے الیگل ورکروں کا اقامہ ٹھیک کروا سکتے ہیں ویزا ٹھیک کروا سکتے ہیں یہ اوفر ابھی بھی ہے جو کہ 31 مارچ 2022 کو ختم ہوگا یہ کمپنی والوں کے لیے بھی ہے اور ورکر کے لیے بھی ہے اسی طرح مرور کی طرف سے بھی اوفر دیا گیا 18 دسمبر سے لے کر کے 17 مارچ 2022 تک جس میں وہ اپنے کسی بھی ٹرافک ریلیٹیٹ فائن کو 50% ڈسکاؤن کے ساتھ ماف کروا سکتے ہیں اور باقی پی کر سکتے ہیں جبکہ 31 مارچ کے بعد میں پورا فائن پی کرنا پڑے گا اسی طرح سی ایڈی کی طرف سے اوفر دیا گیا جس میں قطر میں جو بھی غیر کانونی ورکر ہیں illegal ورکر ہیں وہ بغیر کسی فائن کو پی کیا ہوا سی ایڈی کے ذریعے گھر جا سکتے ہیں اور دوبارہ واپس آ بھی سکتے ہیں لیکن یہ اوفر ان لوگوں کے لئے نہیں تھا جو کہ بھاگے ہوئے تھے قطر میں قطر کے اندر کوئی اگر illegal ورکر ہے تو اپنے اقامہ کو اور اپنے ویزا کو ٹھک کروا سکتا ہے کسی دوسری کمپنی میں transfer بھی ہو سکتا ہے اور change بھی کروا سکتا ہے قطر میں 2021 کے اندر 117 کمپنیوں کے خلاف legal action لیا گیا اور انہیں بند کر دیا گیا کیونکہ ان کمپنیوں نے قطر کے رول کی خلاف ورزی کی تھی دوستو اب ہم ویڈیو کے آخری میں قطر کے بارے میں کچھ اور بھی latest update دیکھ لیتے ہیں کل قطر میں جمعہ کا دن تھا ایسے میں لوگوں کا باہر نکلنا لازمی ہے کل 21 جنوری 2022 کو قطر میں 1507 لوگوں کے خلاف legal action لیا گیا انہیں public prosecution میں بھیجا گیا ان لوگوں نے قطر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے جو رول لاغو ہے اس رول کو وائلٹ کیا تھا جن میں سے 973 لوگوں نے فیس ماسک نہیں پہن رکھا تھا 501 لوگوں نے social distance کے رول کو وائلٹ کیا تھا جبکہ 33 لوگوں کے موبائل میں احتراز ایپ نہیں تھا قطر میں موسم بیبھاگ نے بتایا ہے کہ امباب اور دخان میں 32 degree centigrade تک پہنچ چکی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی قطر میں کتنی تھنڈ پڑ رہی ہے منسٹری اور پبلک ہیلتھ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ قطر میں 31 جنوری کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 372 لوگوں میں جبکہ 432 باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے 24 گھنٹوں میں 4072 لوگ اس وائرس سے ریکوبر ہو گئے قطر میں جو ابھی کرونا کے ایکٹیو کیس کی تعداد ہے وہ 40832 ہے تو دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی قطر کے بارے میں روزانہ سیتر کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ